کچھ ایسی ٹرڈیشنل مٹھائیاں ہوتی ہیں جن کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا اسی طرح انہی مٹھائیوں میں سے چنکے میں لے کر آئی ہوں ایک ایسی ٹرڈیشنل مٹھائی کی ریسپی جو کسی بھی تعریف کی محتاج نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک ٹو سپیشل کھانے آج میں آپ سب کے لیے کڑک سون حلوہ بنانے کی ایک بہت ہی خاص ریسپی لے کر آئی ہوں جسے ہم بلکل انسٹنٹ طریقے سے بغیر انگوری یعنی سمنک کے بنا کر تیار کریں گے یقین مانے دیکھنے والا اور کھانے والا یہ گیسی نہیں کر سکتا کہ اسے ہم نے بغیر انگوری کے تیار کیا ہے ٹیسٹ بلکل اریجنل حلوائی سٹائل کڑک سون حلوے سے کم نہیں ہوگا تو چلیا یہ بہت ہی فیمس بہت ہی یونیک ترڈیشنل کڑک سون حلوہ بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے کڑک سون حلوے کو جمانے کے لیے یہاں پر مولڈ لے لیے ہیں ان کو ہم نے گریز کر لینا ہے میرے پاس تو کڑک سون حلوہ سٹ کرنے کے لیے یہ مولڈ تھے کیونکہ میں بناتی رہتی ہوں لیکن اگر آپ کے پاس نہیں بھی ہے تو آپ نے پریشانی ہونا مسالے والی کٹوری لے لیں یا پھر اس طرح کی چھوٹی چھوٹی سی کٹوریاں ملتی ہیں وہ بھی لے سکتے ہیں یا اس طرح سے کوئی بھی آپ نے چھوٹی چھوٹی پلیٹیں لے لینی ہے اس کے اندر آپ نے سیٹ کر لینا ہے لیکن مین بات تو یہ ہے جس چیز میں بھی ہم نے سیٹ کرنا ہے اس کو ہم نے گریز کرنا ہے تاکہ کڑک سون حلوے کو آسانی سے ہم نکال سکیں یہ ضروری ہے جس پلیٹ کے اندر ہم نے رنگ کو رکھنا ہے اس پلیٹ کو بھی ہم نے گریز کرنا ہے اچھے طریقے سے اب ان کے اوپر اوئل لگ چکا ہے اب یہاں پر میں نے کچھ ڈرائی نٹس لیے ہیں جن میں میرے پاس بادام ہیں کیشو نٹس ہیں یعنی کہ کاجوس اور یہ تھوڑے سے میرے پاس پستے بھی ہیں اور یہ میلن سیٹس ہیں بادام کے دو دو پیس کر لیے تھے کاجوس کے بھی میں نے دو دو اسی طرح کر لیے تھے اور میں نے پستہ بھی دو دو پیسز میں کر لیا تھا ان کو ہم نے کیا کرنا ہے اسی طرح ایک ایک لیتے جانے اس طرح رکھنا ہے ہم نے سیدھا والا جو پارٹ ہے یہ والا وائٹ جو پارٹ ہے وہ نیچے ہونا چاہیے اسی طرح ہم نے پستے بھی سیٹ کر لیے ہیں ایک ایک دو دو ہم نے یہ کاجوس بھی رکھ لیے ہیں اور تھوڑا سا اسی طرح میلن سیٹس بھی ہم نے کہیں کہیں اس طرح ڈال لینا ہے یہ اب ہم نے سیٹ کر لیا ہے یہ کام ہم نے پہلے ہی کر کے رکھنا ہے کیونکہ بعد میں ہمارے پاس ذرا بھی ٹائم نہیں ہوگا اس کو سجانے کی ایک بول لے لیا ہے کیونکہ ہم انسٹنٹ طریقے سے بغیر سمنک یعنی انگوری کے کڑکسون حلوہ بنا رہے ہیں تو اس کے لیے یہاں پر میں نے لے لیا ہے میدہ یعنی کے پلین فلاور یہ میں نے میجرنگ سپون کے ساتھ میجر کرتے ہوئے پانچ ٹیبل سپون لے لیے ہیں تو آپ نے بھی اسی طرح لیول کرتے ہوئے پانچ ٹیبل سپون میدے کے لے لینے ہیں بہت اوپر تک نہیں بھر کے لینے پھر میجرمنٹ میں فرق آئے گا اب ہم نے میدے کو بول کے اندر ٹال لینا دوسری چیز اب ہمیں جو چاہیے وہ ہے ملک پاوڈر یہ بھی ہم نے میدے کی ہی طرح پانچ ٹیبل سپون میجر کرتے ہوئے لے لینے ہیں اس کو بھی ہم نے شامل کر لینا ہے میدے کے اندر آپ کسی بھی کمپنی کا ملک پاوڈر لے سکتے ہیں دونوں چیزوں کا ہم نے اچھے تریقے سے مکس کر لینا ہے ویل کمبائن کر لینا ہے ہم نے یہ جو تریقہ کڑک سون ہلوے کا میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں بلکل انسٹنٹ ہے جٹ پٹ میں بن کے تیار ہو جاتا ہے بڑی مشکل سے اس کو دس منٹ ہی لگتے ہیں اچھے تریقے سے مکس کرنے کے بعد ابھی ہم اس کو سائیڈ پر رکھ لیں گے اور میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ ہم نے نیکسٹ کیا کرنا ہے اب ہم نے یہاں پر لے لیا ہے فرائنگ پان فلیم کو ہم نے آن کر لینا ہے خیار رہے کہ ہم نے فلیم کو بہت زیادہ ہائی پر نہیں رکھنا اور یہاں پر میرے پاس ہے دیسی گی یہ میں لے رہی ہوں ون فورتھ کپ فور ٹیبل سپون ہوگا میں دیسی گی لے رہی ہوں آپ اس کو نورمل گی کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں جب گی تھوڑا سا میلٹ ہو جائے تو یہاں پر میں نے اب لے لی ہے شگر یہ میں نے میجر کرتے ہوئے دیکھیں ایک کپ شگر کا لے لی ہے اس کو اب ہم نے گی کے اندر شامل کر لینا ہے مکس کر لیں گے تھوڑا سا اور ہم نے نا شگر کو کرنا ہے اس کو نا ہم نے میلٹ کرنا ہے بس ہم نے بہت ہی سلو ہیٹ پر اس کو میلٹ کرنا ہے اس ریسپی کے اندر ہمیں بہت ہی تھوڑا سا گی چاہیے ایک کپ ہی ہمیں شگر چاہیے تو ہمارا کڑکسون حلوہ بن کے تیار ہو جائتا ہے بجٹ فرینڈلی بھی ہے شگر کو میلٹ ہوتے ہوئے نا تھوڑا ٹائم ضرور لگے گا لیکن آپ نے گبرانہ نہیں ہے اور ذرا بھی پانی آپ نے شامل نہیں کرنا بغیر پانی کے آپ نے نا شگر کو میلٹ کرنا ہے اگر ہم یہ کام تیز آنج پر کریں گے نا تو جلدی جلدی سے ہماری شگر جو ہے نا وہ پیراملائز ہو جائے گی میلٹ ہو جائے گی لیکن اس کا ٹیسٹ پھر کڑوا ہو جائے گا اور اس کا کلر بھی ڈارک ہو جائے گا اس کا ہم نے خاص خیار رکھنا ہے ابھی دیکھیں میں اس کو مسلسل چلاتی جاری ہوں شگر کافی حد تک میلٹ ہو گی ہے لیکن ابھی تک نا یہ پروپر پوری میلٹ نہیں ہوئی اسی طرح ہم اس کو نا ابھی اور مزید میلٹ کرتے جائیں گے ابھی آپ یہاں پر دیکھ بھی سکتے ہوں گے تھوڑا تھوڑا شگر کا نا چنگ سا لمپ سا بن گیا ہے یہ سارے نا ڈسپیر ہو جانے چاہیے نظر نہیں آنے چاہیے شگر ہماری سمود اور سلکی سی شائنی سی نا کیرملائز ہونی چاہیے اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں شگر ہماری اچھے طریقے سے میلٹ ہو گی ہے اب ہم نے فلیم کو آف کر لینا ہے اس کو نا ہم نے چولے سے اتار لینا ہے ابھی یہ بہت بہت زیادہ گرم ہے اس سے زیادہ ہم نے ڈارکنی شگر کو کرنا اب ہم نے نا اس کو اتار کر سرفیس پر لے آنا ہے اپنے ہاتھوں کو بھی آپ نے بچانا ہے کیونکہ یہ بہت زیادہ گرم ہے کہیں ہاتھوں کو لگنا جائے پس اب یہ جو ہم نے مکچر تیار کیا تھا اب ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے یہ ہم نے شامل کرتے جانا ہے دو تین دفعہ کر کے ڈالیں گے ساتھ ہی دیکھیں یہ پکتا بھی جا رہا ہے اس کو ایکسٹر اب ہمیں پکانے کی بھی ضرورت نہیں ہے کیونکہ already ہم نے جو شگر کرملائز کی ہے وہ بہت زیادہ دیکھیں گرم ہے اور یہ پکتا جا رہا ہے پس دو دو تین تین ٹیبل سپون کرتے ہوئے سارا جلدی سے ہم نے اپنا مکچر ڈال لینا ہے بہت ہی انسٹنٹ طریقہ ہے یہ ہلوے کا چلاتے آپ نے ضرور جانا ہے جلدی جلدی کا اب یہ کام ہے بہت زیادہ نہیں ہم نے ٹائم لگانا سمودھ کر لینا کوئی بھی لمس بغیرہ نہیں ہونے چاہیے دیکھیں ماشاءاللہ بیوٹیفول کلر آیا ہے اس نے سارے کنارے بھی چھوڑ دی ہیں دیکھیں اور ایک جگہ پر یہ سمنٹ نا سا اس کا لیکوڈ ڈو سا بننا سٹارٹ ہو گیا اب اس طرح ہم نے سپون لے لینا ہے اس طرح ہم نے پھر مولڈ میں ڈال لینا ہے بہت زیادہ خیار ہے کہ ہم نے تھک نہیں کرنا بہت جلد یہ سٹ ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے اسی لئے ہم نے مولڈ کو پہلے گریز کرنا ہوتا ہے آپ نے تھکنس اپنے حساب سے رکھ لینا ہے دو دو ٹیبل سپون میں ڈال رہی ہیں سارے ہم نے اچھے طریقے سے اس طرح سٹ کر لینا ہے تھوڑا تھوڑا ہم نے گھی لگا لینا ہے سپون کو اگر آپ کو لگے آپ کو زیادہ ٹائم لگ گیا ہے سٹ کرنے میں تو پھر آپ نے تھوڑا سا دوبارہ سے چولے پر رکھتے ہوئے پین کو ہلکا سا مزید اور گرم کر لینا ہے بہت جلد یہ سٹ ہو جائے گا یہ جو ہلکے سے نشان آپ کو اوپر نظر بھی آ رہے ہیں جیسے جیسے یہ سٹ ہو جائے گا ویسے ویسے یہ سارے نشان سب چلے جائیں گے سمود ہو جائے گا یہ اوپر سے دیکھیں ماشاءاللہ کتنا اچھے طریقے سے ہم نے سٹ ہونے کے لیے اس کو نا مولڈ میں نکال لیے جب یہ اچھے طریقے سے تھنڈا ہو جائے گا میں اس کا نا فائنر ریزلٹ آپ کو دکھاتی ہوں اب یہاں پر ہمارا بہت ہی مزیدار کڑک سون ہلوہ بن کے تیار ہو گیا ہے تقریباً آدھے گھنٹے کے اندر ہی یہ تھنڈا بھی ہو گیا ہے سیٹ بھی ہو گیا اور ماشاءاللہ کڑک بھی ہو گیا ہے اب ہم اپنے کڑک سون ہلوہ کو مولڈ میں سے نکال لیں گے بہت ہی آسانی سے نکل جاتا ہے کیونکہ ہم نے اوریڈی مولڈ کو گریز کیا تھا تو یہ دیکھیں اس کو نکالنے میں ذرا بھی مشکل نہیں آتی ماشاءاللہ دیکھیں اس کی تھکنس بھی بالکل جیسے کڑک سون ہلوہ کی تھکنس ہوتی ہے اتنی ہی ہے نٹس کتنے بیوٹیفول لگ رہے ہیں اچھے طریقے سے یہ دیکھیں سیٹ ہو گئے ہیں ہم نے دیکھیں کتنا پرفیکٹ کڑک سون ہلوہ گھر میں ہی تیار کر لیا ہے وہ بھی بغیر سمنک کے اسی طرح ہم نے ساری اپنی ٹکیاں کڑک سون ہلوہ کی مولڈ میں سے نکال لیں گے دیکھیں ماشاءاللہ ہمارا کتنا پرفیکٹ کڑک سون ہلوہ بن کے تیار ہوا ہے یہ کڑک سون ہلوہ کتنا کڑک ہے اس کی آپ ساؤنڈ بھی سن سکتے ہیں اب میں ایک کو آپ کو توڑ کر بھی دکھاتی ہوں کتنا یہ کڑک بنایا ہے اور اگر آپ کو اوریجنل اوثینٹک ہلوہی سٹائل کڑک سون ہلوہ کی ریسپی چاہیے تو وہ بھی میرے چینل پر موجود ہے وہاں سے آپ نے ضرور ایک دفعہ اس کو بھی دیکھنا ہے اور ہاں میں نے اپنے چینل کے اوپر سمنک بنانے یعنی انگوری گھر میں تیار کرنے کا بھی طریقہ بتایا ہوا ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور وہاں سے دیکھ کر بھی آپ پروپر سمنک گھر بیٹھے بنا سکتے ہیں اور اگر آپ کا انسٹنٹ بنانے کو کڑک سون ہلوہ دل کریں تو پھر یہ میری ریسپی حاضر ہے آپ کے لئے اب کبھی بھی آپ کے پاس اگر انگوری نہ ہو یا پھر آپ جہاں رہتے ہیں وہاں انگوری یعنی کہ سمنک نہ ملتی ہو تو نہ ہی آپ کو بنانی آتی ہو تو پھر آپ اس طریقے سے بغیر سمنک کے بغیر انگوری کے بھی کڑک سون ہلوہ بنا کر انجوئی کر سکتے ہیں یقین وانے اپنی فیملی کو بنا کر دیں گے بچے بڑے سب خوش ہو جائیں گے اس کڑک سون ہلوے کی ایک اور بھی خاص بات یہ ہے کہ یہ دو سے تین مہینے تک بھی اگر آپ بنا کر رکھ لیں گے تو یہ خراب نہیں ہوتا بلکل اسی طرح یہ کڑک ہی رہتا ہے بس آپ نے آج ہی میری اس ریسپی کو فولو کرتے ہوئے بنانا ہے انشاءاللہ آپ کا بھی کڑک سون ہلوہ مجھ سے بھی بیٹر بن کے تیار ہوگا یہ میری گرنٹی ہے اگر آپ کو میری آج کی یہ انسٹنٹ کڑک سون ہلوے کی ریسپی پسند آئی ہے تو پلیز شیئر کریے گا میری اس ریسپی کو زیادہ سے زیادہ فیملی اور فرنڈز کے ساتھ دعاوں میں یاد رکھیے گا پھر ملیں گے انشاءاللہ میری ایک بہت خاص ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے دیروں دعاوں کے ساتھ اللہ حافظ